السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں سب خریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے بری نجل سے بچا کر رکھے آمین سمہ آمین دیکھیں وہ لوگ ابھی میں چونکہ آپ لوگ کو پتا مارکٹ سے بہت آؤٹ چل رہا ہوں ٹائم نہیں مل پا تھا لیکن یہ بیسکلی میں سمجھ لیں میرے پاس اچھی خاصی جو نا اس سے ریلیٹیڈ ایمیلز ہیں کہ دانج میں ویزیٹ ویزا نہیں لگ رہا ہے تو کیا کریں دیکھیں میں نے پہلے بھی ویڈیوز منا کے اپڈیٹ کیا تھا کہ جاپ سیکر ویزا اپلائی کر رہا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو وہ بتا دوں ٹھیک ہے دیکھیں جاپ سیکر ویزا کیس طریقے سے لگے گا ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہے انتہائی سستہ مطلب ساڑھے پانسو چھ سو درم کا ملے گا اس میں آپ کو ٹریول ایجنٹ کی طرح اپلائی نہیں کرنا ہے سیدھا جانا ہے مورے کی ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے م او ایچ آر ای گوگل پہ لکھیں گے اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائے اس کا کرائیٹیر ہے کہ اپلائی کرنے کے لیے صرف وہ غور سے سن لیں ٹھیک ہے اس میں بیسکلی نیشنل اپلائی کریں گے اور یہ نہیں کریں گے اچھا میں نے پرائیس جس کے آپ کی کوسٹنگ بتا دی ساڑھے پانسو چھ سو درم ہوگی اچھا یہ آپ خود اپلائی کریں گے ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پر تمام چیزیں لکھی ہیں اس کے لئے ڈاکومنٹس کیا چاہیئے بیسکلی یو ای کو جو ہے نا صرف یہاں پر پڑے لکھے لوگ چاہیئے تو جو لوگ پڑے لکھے ہیں وہ ویڈیو کو دیکھیں اور جو جن کے پہ ایجوکیشنی ڈگری نہیں ہے وہ اس کیپ کر کے جا سکتے ہیں انہوں نے بیسکلی کیا سین کیا ہے انہوں نے تین حصوں میں اسیس کو ڈیوائیٹ کیا ہے اگر ماسٹرز ہیں گریجوائٹ ہیں آپ کے پاس سیٹیفیکشن نہیں کیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اس تیر میں دیکھنا ہے کہ آپ کس تیر میں آتے ہیں کس سیگمنٹ میں آتے ہیں اگر آپ مثال کی طور پر مانگے چلے آپ جو ہے نا آئیٹی سپیشلسٹ ہیں آپ ٹیر ون میں آتے ہیں مثال کی طور پر اور آپ گریجوائٹ ہیں یا ماسٹرز ہیں پھر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی وہ ٹاپ 500 یونیورسٹیز کے اندر آتی ہے جو مورے کی ویبسائٹ کے پر لیسٹڈ ہے ہے یا نہیں ہے اگر ہے آپ کی جو کولیفیکشن آپ نے وہاں سے لیے جو ٹوٹل ورلڈ میں 500 یونیورسٹیز ہیں نا صرف ان کو دیں گے ٹھیک ہے اب آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں انڈیا سے کر رہے ہیں مانگلیس سے کر رہے ہیں امریکہ سے کر رہے ہیں کئی سے بھی کر رہے ہیں آپ نے اپنے یونیورسٹی کو دیکھنا ہے جو مورے نے جس کو بتایا گیا کہ یہ والی ویبسائٹس یہ والی جو یونیورسٹیز ہیں صرف ان کے سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پڑھے لیکھیں اور ٹاپ کلاس یونیورسٹیز سے پڑھے لیکھ کے آرہے ہیں گریجوائٹ ہے ماسٹرز ہیں وہ لوگ اپلائی کریں گے اب مان کے چلیں آپ کے پاس آپ کا جو ٹیر ہے وہ آپ اس کے اندر فال کرتے ہیں اس کے لئے آپ کی یونیورسٹی جو ہے نا وہ اس لسٹ کے اندر نہیں ہے جو پانسو یونیورسٹیز ہیں میں آپ کو سجسٹ کروں گا مد اپلائی کریں مد اپلائی کریں کیونکہ اس کے لئے بیسک ریقوائرمنٹ آپ کی ایڈوکیشن ماسٹرز اور یا بیشنرز ہو بھی ہے ٹھیک ہے وہ ٹیر میں فال ہونی چاہیے پلس آپ کی یونیورسٹیز جو ہے وہ 500 یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر فال ہونی چاہیے پلس آپ کیا جو چھے مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ تگڑی ہونی چاہیے سمجھ میں آرہی ہے نا مطلب یہ سمجھ لیں آپ اس کا مطلب یہ کہ کیونکہ یہ جو جاپ سیکر بھی ہے نا یہ بیسکلی سکسی ڈیز نائنٹی ڈیز اب تو ون ٹوئنٹی ڈیز تک ہوتا ہے آپ اگر ون ٹوئنٹی ڈیز مثال کی طور پر آپ یہاں پر رہ رہے ہیں چار مہینے رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ آپ افورٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو نہیں کیونکہ یو ہی اب بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو گئے ہیں آپ پر بہت زیادہ خرچیں بڑھ گئے تو آپ کے پاس سمجھ لیں آپ ٹھیک ٹھاک پیسہ ہونا چاہیے میرے حساب سے اگر آپ سمجھیں کہ یہاں پر تقریباً دو چار آٹھ دس ہزار درم تک ایٹلیس آپ کے پاس ہونا چاہیے چار ہزار درم مطلب چار مہینے گزارنے کے لئے یہاں پر میرے حساب سے دس ہزار د اگر آپ باقی کے ریسٹ جو دو کرائیہ ہے آپ کی دیگری اور آپ کی انیورسٹی فال کرتی ہے تو پھر آپ اسٹیٹمنٹ لگا کے آپ ڈیرگلی مورے کی ویب سیٹ پھر جا کے اپلائی کرسکتے ہیں یہ اگر آپ کی آئی کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر میٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے چانسز بہت ہی ہیں اب مان کے چلے آپ کے پاس نہ ڈیگری ہے نہ آپ کی انیورسٹی اگزٹ کرتی ہے اور بیسلی اس کے اندر ٹھیک ہے نہ آپ کے بعد بینک سٹیٹمنٹ دو دبائی پھر بھو فو دو وزٹ ویزا جو سینریو وہاں پہ چل رہا ہے ریجیکشن ہو رہی ہے مسئلے ہو رہے ہیں وہ سارے پھر آپ کو فیس کرنے پڑیں گے سب سے ایزی اور سب سے آسان سولویشن جو تھا نا میرے نزدیک وہ یہ جوب سکر ویزا ہی تھا اور یہ اسی کی طرح بیسیکلی ڈاویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ جوب سکر ویزا لے کے آیا یہاں پہ آ کے اپلائی کر رہے ہیں پھر وہ فری ہینڈ ہے جس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں لوگ پہلے ہم لوگ کرتے تھے آسے دس بارہ سال پہلے سینریو وہی چلتا باہر ہے دیکھیں تف ہے آبیسلی کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے خوار بھی ہونا پڑے گا کسی کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا کسی گرشن نہیں ہوگی اگر سب کچھ بھی ایکزیٹ کرتا ہے نا اگر آپ کے دگری بھی ہے آپ جو ہے مان کے چلیں آپ کا جو ہے یونیورسٹی بھی فال کرتی ہے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ بھی ہے پھر آپ نے اپنے ڈگریز کو اٹیسٹ کروانا ہوگا جس کنٹری میں اگر پاکستان سے آرہمی سال کے طور پہ تو پاکستان سے آپ کو مینسٹی و فارن افیرڈ سے بھی اٹیسٹ کرانا ہوگا ہائر ایر ایڈگیشن سے بھی کرانا ہوگا یو ہی کانسلیٹ سے بھی کرانا ہوگا پھر وہ ڈگری وہاں پہ آپ نے اپلوٹ کرنی ہوگی پھر آپ کا ویزا آ جاتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا اسیم رول انڈیا پاکستان منگردش نیپال جہاں سے بھی آپ اپلوٹ کریں گے یہ ہوگا لیکن آپ نے بیسیکلی جج کا لان دیکھ رہنا اگر آپ کا ایک کرائیٹیریا بھی فال نہیں ہوتا اگر ایک کرائیٹیریا بھی میسنگ ہے تو بھائی ڈونٹ گو فور در ڈس جوب سیکر ویزا ٹھیک ہے باقی ویزا سے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ملتے لیے میں ٹائم ٹھیک ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میں نے کہا یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے بہت سارے ایمیلز آتے ہیں بہتے ہیں دانج بھائی یار یہ کیا کریں یہ ویزا ہے تو وہ ریجیکٹ ہونے کے چانسے بہت زیادہ ہیں تو ایک یہ اور وہ کھولیپائیٹ بھی ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کوئی ٹیچنگ پیلڈ کے اندر ہے ایڈکیشن دے رہا ہے وہاں پہ پڑھا رہا ہے تو وہ بیسکلی مہورے کی ویب سیٹ پہ جائیں وہاں جا کے سرچ کریں وہاں جا کے تمام چیزوں اس کے اندر دیکھیں کرائیٹری کریں اس کے بعد میں جا کے پھر اپلائے کریں ویڈیو کو شیئر کریں کہ جائے جائے ساتھا اپنا خیال رکھیں